مہنگائی کے بھور میں پھرسے عوامت کو بجلے کا ایک اور جھٹکا بجلے کے قیمت میں مزید ایک روپے سنتالیس پیسے فی یونٹ اضافہ وصولی اگر سبتمبر اور اکتوبر میں ہوگی بجلے کمپنیوں نے تیسری سمہی ایجسمنٹ کے مد میں اضافہ مانگا تھا پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے باوجود مسافروں کے لیے ریلیف کے بجائے تکلیف ٹرانسپورٹرز کے اعلان کے بعد بھی کراہیوں میں کمی نہ ہو سکی شہری پرانے اور زائد کراہیہ دیکھ کر سفر کرنے پر مجھپور ساہیوال کا کراہیہ چھے سو سے بڑھا کر چھے سو پچاس روپے لیا جانے لگا خانے وال کا کراہیہ آٹھ سو کی بجائے آٹھ سو پچاس فیصل آباد کا کراہیہ پانچ سو کی بجائے آٹھ سو روپے لیا جانے لگا شہر میں شدید گرمی کا راج درجہ حرارہ 33 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا محکمائی موسمیات کی کل سے گر جمع کے ساتھ بارشوں کی پیش گئی لہور سمیر، پسور، سیاکور، ناروال، اکارہ، فیصل آباد اور سرگودہ میں آندھی اور بارش کا امکان 21-27 مئی تا مختلف اسلام میں ہیچ پیپ ہوگی پی ڈی اے میں نے زلائی انتظامیاں کو الٹ جاری کر دیا گرمی کی حالیاں لہر کے ساتھ بجلی کی طلب میں بھی اضافہ لیسکو کی بجلی کی طلب 3500 میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی لیسکو کو 300 میگا وارڈ بجلی کے شورٹ فال کا سامنا مطاعتن علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معامول بن گیا بجلی سارفین کی بڑی تعداد سولر سسٹم پر منتقل سولر سے گزرشتہ سال کے نسبت بجلی کی طلب میں 30 فیصد تک کمی زرائی کے مطابق گزرشتہ سال مئی کے مہینے میں بجلی کی طلب 4800 سے 5000 میگا وارڈ تک تھی رما سال مئی کے بجلی کی طلب 3500 سے 3700 میگا وارڈ تک ریکوٹ کی جا رہی ہے پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے یکم جون سے بند ہوں گے سارے مہمائی سکول ایڈوکیشن نے موس میں گرمہ کی چھٹیوں کا اعلام کر دیا سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ 15 اگست سے شروع ہوگی شدید گرمی کے پیشے نظر سکولز کے اوقات اکار بھی تبدیل سکولز سب 7 بجے کھلیں گے ساڑھے گیارہ بجے چھٹی ہوگی مہمائی سکول ایڈوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تیرہ ہزار سکولوں کو آؤٹسورس کرنے کا کعب شروع مہمائی سکول ایڈوکیشن نے آؤٹسورس کرنے کی ذمہ داری پیف کو دے دی پیف نے خواہش مند افراد اور اداروں سے درخواستیں طلب کر لی دو جون تک درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں سکولوں کو جلانے کے لیے فنڈز حکومت دے گی انصاف آفٹرنون سکولوں کے لیے اڑھائی ارب روپے کے فنڈز جاری مہمائی سکول ایڈوکیشن نے ساڑھے سات ہزار سے زائد سکولوں کے لیے فنڈز جاری کیے لہور کے سکولوں کے لیے بیس میلین جاری کیے گئے سب سے زیادہ تین سو میلین رحیم یار خان کے لیے جاری ہوئے حکومت کے موڈسائکل سکیم نو سی سے مشروط ہائی کورٹ نے محکمائے محولیات کا نو سی لازمیں قرار دے دیا عدالت کا تمام باکس کو مکمل بحال اور محفوظ بنانے کو حکم الڈیے کے ساتھ فورس کمپلیکس کے بحالی کی بھی ہدایت درختوں کی کٹائے کے رپورٹ بھی مانگ لی نو سی نہ لینا فوجداری جرم ہے محولیاتی الودگی کا مسئلہ سنگین ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت کے ریمارکس ایٹی سی راولپنی سے کیسز کے منتقلی کی درخواست ججیس تائیونات کرنے والی کمیٹی کے میمبران مریم اورنگ سے مجتبہ شجوار رحمان اور دیگر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے آپ لوگوں کو بلانے کا کوئی شوق نہیں ایسا ہوتا تو پہلے روز چیف منسٹر کو بلالتا ہم کسی دارے سے لڑائی نہیں چاہتے چیف جسٹیس ہائی کورٹ کے ریمارکس ہائی کورٹ نے ماتد عدلیہ کے ججز کی تائیناتی کے لیے حکومت کو تین ہفتے کی محلت دے دی بیدیا ایلیٹ ٹریڈنگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریٹ و سیریالہ مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت ایلیٹ فورس کی وردی پہنے مریم نواز نے گاڑی پر پریٹ کا موائنہ کیا تقریب پہ صوبائی کابینہ کے ارکان آئی جی پنجاب اور دیگر کی شرکت وہ وقت دور نہیں جا پولیس پر لگے دھبے ہم دھوئیں گے ایلیٹ فورس کا حصہ ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے پولیس کے صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام وسائل پروے کارڈ لائیں گے میں آپ ہی میسے ہوں آپ کا یونیفورم پہن کر آئی ہوں یہ وردی نہیں وہ قومی خدمت ہے جو کم بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے وزیراعلا پنجاب حریم نواز کا تقریب سے خطاب گورنر پنجاب سلیم حیدر سے برطالوی ہائی کمیشنر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمچنے سمیت اہم امور پر گفتگو گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کی زیرہی شعبے پر موسمیاتی تبدیلی کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پنجاب حکومت کا کسانوں کے لیے تاریخ ساز منصوبہ پانچ لاح کسانوں کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے تحت کسانکار جاری ہوں گے سارے بارہ اکڑ سے کم زیرہ زمین رکھنے والے کسانکار کے لیے اہل ہوں گے کسانکار سے کسانوں کو آرتیوں اور کمیشن ایجنٹ سے چھٹکھارا ملے گا آئندہ بجٹ میں پانچ ملہ گھروں سے پراپٹی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز پی سی ڈی کیٹیکری کے علاقوں میں قائم مکانوں کو دی گئی چھوٹ ختم کی جائے گی زرائے کے مطابق ایک کیٹیکری کے علاقوں میں قائم پانچ ملہ کے گھروں پر پہلے ہی چھوٹ ختم کی جا چکی ہے چھوٹ ختم ہونے سے محکمہ کو دو عرب کی آمدن حاصل ہوگی پانچ ترکیاتی سکیبوں کے لیے چھے عرب روپے سے زائد فرنس منصور عارف والا بائی پاس کی تعمیر کے لیے ستتر کروڑ بیالیس لاکھ منصور رحیم یارخان گجرانوالا سرگودہ راولپنڈی کی ریویمپنگ منصوبے کے لیے انانچاس کروڑ انتالیس لاکھ کی منصوری شہر کی تین مرکزی شہروں کے مرمت و بحالی کا منصوبہ الڈی اے کو کنال روڈ مول روڈ اور پیروز پوروڈ کے مرمت کی اجازت نہ مل سکی الڈی اے نے بغیر کسی تیاری کے مرکزی سڑکوں کے مرمت و بحالی کا پلین پیش کیا تھا الڈی اے نے گرانٹ ان ایٹ کے تحت فنس کی استدھا کی تھی امور خانہ داری آم آدمی کے جے پر مسلسل بھاری سبز مسالہ چاہت پھل اور سبزیاں خووتیں خرید سے باہر سرکاری ریٹ لسٹ میں سات سبزیاں مزید مہنگی لیسن سات سو چالیس ادرک چھے سو پچاس نیسی لینوں آٹھ سو روپے کلو فوروڈ غریب کا دوست آلو بھی ایک سو بیس روپے کلو فوروڈ کیلہ درجہ اول ایک سو اسی درجہ دوم ایک سو تیس روپے فی درجل میں دستیاب سیب چار سو امرو دوستہ پچاس روپے کلو تک فروغ پپیتہ دوستو بیس راوبری ایک سو سار خربوزہ ایک سو تیس روپے کلو میں دستیاب لوکار دوستو پچاس اور تربوز ستہ روپے کلو تک فروغ